اسلام علیکم ورکاتے والکم بیکٹر مائی چانلہ تو شہباس حکومت کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم دن رات لگا کے مہنگائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے سات روپے نوے پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی اور اب ہمیں چوبیس روپے فی یونٹ بجلی ملے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ بھی گزر ہے اس میں ہمارے یہ گھر جب سے بنایا ہے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں تب سے آج تک اتنا بل کبھی نہیں آیا اور اتنا زیادہ بل جب ہمارے گھر آیا تو میری ماما کہتی ہے کہ اس مہینے میں تو ہم نے بہت بچت کی تھی تو تب بھی اتنا بل آیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا حالکہ ہم لوگ بچت کرتے رہے ہیں پنکھے لائٹس ہر چیز بند کرو جلدی بند کرو پہلے ہم ایسے نہیں کرتے تھے کہ بجلی کا بل زیادہ آئے گا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے تو آپ دیکھیں شباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں ایک تو پچھلے مہینے میں بارہ بارہ گھنٹے بجلی بھی نہیں ہوتی تھی اور بارہ گھنٹے جو ہوتی تھی اس میں بھی ہم چھے گھنٹے بچت کرتے رہے ہیں اور چھے گھنٹے جو ہم نے یوز کیا اس میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو کتنا میں کہتی ہوں ان کو خراج تحسین پیش کرنے چاہئے اتنی اچھی پالیسیز پر کہ مہنگائے ختم کرنے کی کتنی اچھی پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتے یہ کر کیا رہے ہیں اور اوپر سے اللہ کے فضل و کرم سے جب سے آئے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہے اتنے برکتی نہیں ہے ماشاءاللہ سے اتنی برکت ہے ان لوگوں کی کہ جب سے آئے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا پیٹرول ڈیزل عام مارکٹس میں ہم دیکھتے تھے عام بڑے پڑے ہوتے تھے وہ نہیں ہے تربوز نہیں ہے فروٹ سارا غائب سب کچھ غائب ہو گیا مطلب کہ اتنے برکت والے لوگ آ گئے ہیں انٹرنیٹ تک نہیں جال رہا جسے یہ لوگ آئے ہیں پورا دن انٹرنیٹ کو اٹھا اٹھا کے میں پورے گھر میں ہر جگہ رکھتی ہوں میرے گھر میں کوئی ایسی علماری نہیں ہے کوئی ایسا پردہ نہیں ہے کوئی ایسا آپ کہہ رہے ہیں ڈریسنگ ٹیبل نہیں ہے جس پر میں نے ڈیوائیس نہ رکھی ہو لیکن پھر بھی انٹرنیٹ نہیں چلا اتنے اچھے لوگ آئے ہیں ہمارے پاکستان میں اور ان لوگوں نے حکومت تو ایسے چھینی تھی جیسے پتہ نہیں پاکستان کو کون سے جنتوں میں پہنچا دیں گے ایسی جنت میں پہنچا ہے کہ اب عوام کی چیزیں نکل دیں ہیں تو آج کے لیے اتنے انشاءاللہ بتانا ہوں ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں مزید حبروں کے لیے ہم آپ کی عدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ و ناسو